موسیقی سنڈر کے ایک دن ٹیلیویشن نیوز پر راکٹر مرمون سن کو چلتے دیکھا اور میں نے کہا کہ ان کیسے کہ میں یہاں کیسے کروں گا تو جب میں چلا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے ان کی طرح چلنا یا ان کی بھاو بھنگمائیں درشانہ تو میں نے اس کو چیلنج میں لیتے ہوئے پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سکرپٹ دے دیجئے اور سکرپٹ پڑھا اور پھر میں نے کتاب پڑھی اور مجھے لگا کہ یہ آدھونک بھارت کے پولٹیکل دشک کی ایک بہت ہی سشکت کہانی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کہانی ہے جو جس کا بھاگ مجھے ملنے پارٹسپیٹ کرنے کے لیے مل رہا ہے بطور ایکٹر اور میں نے ہمارے پہلی فلم میں میں اٹھائیس سال گیا تھا تو میں نے پینسٹھ سال کے بھوزرگ کی ایکٹنگ کی تھی تو میں نے ہمیشہ انکنونشنل طریقے سے اپنے کریئر کو دیکھا ہے میں نے ہمیشہ نئے نئے آیام ستھاپت کرنے کے کوشش کی ہے not for anybody else for my own self because I want to re-discover myself as a person as an actor ہمارے ایکٹنگ کے تیچر کہا کرتے تھے جب تک difficult job نہیں کرو گے تب تک اپنی اکشمتہ کا احساس کیسے ہوگا اور کل پھر جب trailer ریلیز ہونے کے بعد ایک خط آیا یوتھ کانگریس کے لیڈر کا تو پہلے میں نے اگنور کیا لیکن دیرے دیرے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ suddenly it became a very big news and I felt that and now سارا دن صبح سے ہی چل رہا ہے کہ ہم بیند فلم بند کر دیں گے فلم روک دیں گے from other methods also اگر ہمیں فلمیں نہیں دکھائی ہم نے ایک بہت ہی correct کارے پنالی اپنائی ہے جو کہ ایک منائی جانی چاہیے جس میں ہم نے فلم بنا کے سنسر کو دکھائی اور سنسر سے اپروول لیا اور ہم نے کچھ بھی پروموشن نہیں کیا جب تک ہم کو سنسر سیٹیفیکیٹ نہ ٹریلر کا ہمیں بہت پہلے مل چکا تھا لیکن ہم نے پھر بھی ٹریلر ریلیز نہیں کیا ہم نے پوری فلم کے سنسر کا ویٹ کیا سنسر سیٹیفیکیٹ کا سنسر سیٹیفیکیٹ میں جو انہوں نے ہم سے کٹ مانگے تھے جو چینج کرنے کو بولا تھا وہ ہم نے پروپرلی چینج کر کے دیا ہے اور اس کے بعد کوئی تیسری شکتی نہیں ہے جو آپ کو کہہ سکے کہ اب یہ فلم جو ہے آپ ہمیں دکھائیے یہ ہم کو کسی نہ کسی ٹائم پر روکنا ہے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنی سجھاو دینا نہ بھولیں